آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ خاندان میں، قبیلے میں، شہر میں، گاؤں میں، پینڈ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ وہ اگر چاہیں تو دو گروہوں کے درمیان صلح کروا سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے اور کئی مرتبہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں یار جھگڑا ہو گیا ہے جب کلش ہو گئی ہے تو ہم ان دو گروہوں کی صلح کروا دیتے ہیں لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ صلح کروانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو درمیان سے کوئی نہ کوئی شدیر شرارت کر دیتا ہے کوئی شیطان شیطانیت کر دیتا ہے وہ بات ہی اس طرح کی کر دیتا ہے اے جی بے کھو انہوں کو لالت ہے، تاں صلح کروان لگا ہے اے اپنا چودری پونا بہان لگا ہے اس طرح کے وہ کمزور جملے بولتا ہے وہ جب اپنی شیطانی کر لیتا ہے اپنی شرارت کر لیتا ہے تو وہ جو بندہ صلح کروا سکتا تھا وہ اب اس خیر والے کام سے پیچھے آٹ جاتا ہے لوگوں کی مرامت کی وجہ سے وہ اچھے کام سے پیچھے آٹ جاتا ہے حالانکہ صلح کروانا بہت بڑا خیر کا کام ہے میرے نبی پاک صل اللہ دروشی پڑھوچی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو گروہوں میں صلح کروائے گا اللہ اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرمائے یعنی یہ کتنا بڑا عجر والا کام تھا اب جو لوگوں کی مرامت کو دیکھے شریروں کی شرارت کو دیکھے شیطانوں کی شیطانیت کو دیکھے اور پیچھے آٹ جائے صلح کروانے سے تو وہ کتنے بڑے عجر سے محروم رہ گیا کتنے بڑے خیر کے کام سے وہ محروم رہ گیا تو ایسے حالات جب بن جائیں تو اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ پھر وہ حق پر ڈٹ جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا تو اسی بولو گے پھر وہ حق پر ڈٹ جاتے ہیں وہ لوگوں کی مرامت کی پرواہ نہیں کرتے شیطانوں کی شیطانیت کی پرواہ نہیں کرتے شریعوں کی شرارت کی پرواہ نہیں کرتے وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ عجر کتنا بڑا تھا فرمائے اس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کتنی ہے دیکھیں نا دو حج اور دو عمرے تھوڑا ثواب تو نہیں نا آپ بتائیں مجھے آپ کو تھوڑا بہت تو اندازہ ہوگا حج کتنے میں ہوتا ہے آج کال وہ بزرگ فرمانے ہیں کہ آٹھ نو لاکھ روپے لگ جاتے ہیں اور بات اسی طرح ہے تو یہاں کتنے حج جی دو حج دو حج اچھا عمرے پہ کتنے لگتے ہیں دوڑا ہی لاکھ روپے لگ جاتے ہیں تو آٹھ تھے آٹھ سولہ ٹائٹھائی پانچے سولہ تھے پانچ اکی لاکھ روپے اللہ کو اکبر اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ جو بندہ اکیس لاکھ روپے لگا کر عجر کمائے گا حج کرے گا دو بار دو بار عمرہ کرے گا اکیس لاکھ روپے اس کا خرچہ میں آئے گا پھر اسے اتنا عجر ملے گا اور وہ یہاں دو گروہوں کے درمیان سولہ کروائے گا تو جو اکیس لاکھ خرچ کر کے اسے عجر ملنا تھا وہ یہاں دو بندوں کے درمیان سولہ کروانے پر اللہ اسے اتنا عجر دعا فرماتے ہیں